اسلام علیکم ہلو اینڈ ویلکم مائی ادلوالی میں خوش آمدی آن لائن ناظرہ آئیڈی کارڈ میں موڈیفیکیشن، رینیوول یا پھر لاؤس کارڈ کی ڈوپلیکیٹ کے لیے آپ یا تو ناظرہ کی ویب پورٹل کی طرح اپلائی کر سکتے ہیں یا پھر ناظرہ کی موبائل ایب پارگ ایڈنٹیٹی کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں چاہے آپ ناظرہ کی ویب سائٹ کی طرح ناظرہ کارڈ کے لیے اپلائی کریں یا پھر ناظرہ پارگ ایڈنٹیٹی موبائل ایب کی طرح اپلائی کریں دونوں صورتوں میں آپ کو ٹو فیکٹر آثنٹیکیشن کوٹ کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کی آثنٹیکیشن کرنی ہوگی ورنہ آپ ناظرہ کی ویب سائٹ یا ناظرہ کے موبائل ایب کی طرح اپنے آئیڈی کارڈ کو پروسس نہیں کروا سکیں گے یہ اپشن ناظرہ کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے کیا گیا ہے جب ناظرہ پارگ ایڈی میں آپ اپنا نیا اکاؤنٹ بناتے ہیں یا پھر آپ کا اکاؤنٹ ناظرہ پارگ ایڈی میں پہلے سے بنا ہوا تھا مگر آپ نے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کمپلیٹ نہیں کی ہے تو جیسے ہی آپ پارگ ایڈی کے اکاؤنٹ میں لاغن ہوں گے تو آپ کو ناظرہ کی جانب سے ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کمپلیٹ کرنے کو کہا جائے گا جب آپ ناظرہ پارگ ایڈی کے اکاؤنٹ میں ناظرہ کے ویب پورٹل کے ذریعے لاغن ہوتے ہیں تو آپ کے اسکرین پر دو آپشن شو ہوں گے پہلے آپشن کے مطابق آپ اپنے موبائل میں ناظرہ پارگ ایڈی موبائل ایب کے ذریعے لاغن ہو کر ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن کریں دوسرے آپشن میں آپ کو ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کے حوالے سے اسکرین پر ایک بارکوٹ کا آپشن شو ہوگا اس بارکوٹ کو سکین کر کے اس کوٹ کو آپ یہاں انٹر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو ایکٹیویٹ کریں گے اس بارکوٹ کو سکین کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل میں گوگل پلے سٹور سے گوگل ایتھنٹیکیٹر ایپ سٹائل کر لیں اس کے بعد گوگل ایتھنٹیکیٹر ایپ کو اپن کر لیں گوگل ایتھنٹیکیٹر ایپ اپن کرنے کے بعد اس میں دو اپشنز آپ کو شو ہوں گے پہلا اپشن ایڈ اکوڈ اور دوسرا اپشن ہے سائن ان تو سب سے پہلے آپ سائن ان کر لیں اور اپنے جی میل اکاؤنٹ کے ذریعے گوگل ایتھنٹیکیٹر ایپ میں لاغن ہو جائے لاغن ہونے کے بعد اس میں ایڈ اکوڈ کے اپشن پر کلک کریں تو نیکس سکرین میں آپ کے سامنے دو اپشنز شو ہوں گے پہلا اپشن سکین اکیو آر کوڈ اور دوسرا اپشن ہے انٹر اپ سیٹ اپ کی تو آپ پہلے اپشن سکین اکیو آر کوڈ پر کلک کریں اس کے بعد آپ اپنے موبائل کے کیمرے سے ناظرہ پاک ایڈ ایڈیٹی کی ویب سائٹ پر موجود کیو آر کوڈ کو سکین کریں گے تو آپ کے موبائل میں کوڈ شو ہو جائے گا آپ وہ کوڈ ناظرہ پاک ایڈی کی ویب سائٹ میں یہاں پر ٹائپ کریں اور ایتھنٹیکیٹ کے بٹن پر کلک کریں تو آپ کا اکاونٹ ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور آپ ناظرہ کی موبائل ایب اور ناظرہ کی ویب پورٹل کی تھو ناظرہ ایڈی کار یا ایف آر سی کے لیے اپلائی کر سکیں گے اب ایک اہم بات نوٹ کر لیں ناظرہ کا پاک ایڈی کے اکاونٹ کو ایتھنٹیکیٹ کرنے کا بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ جس موبائل ڈیوائز یا پھر جس کمپیوٹر کے ذریعے ناظرہ پاک ایڈی کے اکاونٹ میں لاغ ان ہو رہے ہیں اس کو ریجسٹر کیا جائے اگر آپ کسی اور موبائل یا کسی دوسرے کمپیوٹر میں اپنے پاک ایڈی اکاونٹ سے لاغ ان ہوگے جو کہ ناظرہ میں ریجسٹر نہیں ہے تو آپ جیسے ہی دوسرے موبائل فون یا دوسرے کمپیوٹر پر لاغ ان ہوگے تو آپ سے پھر سے ایتھنٹیکیشن کوڈ اینٹر کرنے کو کہا جائے گا اور آپ کے سامنے کیو آر کورڈ والی سکرین بھی شوڑ نہیں ہوگی مگر اگر آپ نے گوگل ایتھنٹیکیٹر ایپ کو جی میل کے اکاونٹ سے لاغ ان کیا ہوا ہوگا تو وہ ایتھنٹیکیشن کوڈ آپ کو دوبارہ شوڑ ہو جائے گا مگر اگر آپ گوگل ایتھنٹیکیٹر کو لاغ ان کیے بغیر کیو آر کورڈ کو سکین کریں گے تو گوگل آپ کی انفارمیشن سیو نہیں کرے گا اور نیکس ٹائم جب ناظرہ آپ سے دوبارہ کورڈ انٹر کرنے کو کہے گا تو آپ کو وہ کورڈ نہیں مل پائے گا اور آپ اکاونٹ میں لاغ ان نہیں کر پائیں گے تو اس بات کا خاص خیال لکھئے کہ گوگل ایتھنٹیکیٹر کو لاغ ان کرنے کے بعد ہی بار کورڈ کو سکین کریں تاکہ آپ کی انفارمیشن سیو رہے اب وہ تمام لوگ جنہوں نے گوگل ایتھنٹیکیٹر کو لاغ ان کیے بغیر بار کورڈ کو سکین کیا تو اب وہ دوبارہ کورڈ حاصل نہیں کر پاتے اور ان کو اس حوالے سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس مسئلے کے لیے ان کے پاس دو اپشنز موجود ہیں پہلا اپشن یہ ہے کہ آپ گوگل کروم براؤزر میں پاک آئیڈی کی ویب سائٹ اوپن کر لیں اور اپنے ہیوزر اور پاسفیٹ کے طرح اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کریں کیونکہ آپ نے نیو موبائل فون کے ذریعے اپنے اکاؤنٹ کو لاغ ان کیا ہے تو آپ سے دوبارہ اوثنٹیکیشن کوڈ پوچھا جائے گا اب آپ اپنے کروم براؤزر میں تین ڈاٹ پر کلک کریں اس کے بعد شیئر کے بٹن پر کلک کریں اس کے بعد آپ کے سامنے اوپشن آئے گا سکین کیو آر کورڈ آپ سکین کیو آر کورڈ کے اوپشن پر کلک کریں آپ کے سامنے اوثنٹیکیشن کوڈ شو ہو جائے گا جسے آپ یہاں اینٹر کر کے اپنے ڈیوائز کو پھر سے اوثنٹیکیٹ کر سکتے ہیں ان کیس اگر آپ کیو آر کورڈ جنریٹ نہیں کر پا رہے یا اس اوپشن کی طرح آپ کا کیو آر کورڈ جنریٹ نہیں ہو رہا تو آپ ناظرہ کی کمپلینٹ کی اوثیشل ویب سائٹ اوپن کر لیں اور اس ویب سائٹ پر اپنی کمپلینٹ جسٹڈ کریں جس میں آپ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کو دوبارہ کیو آر کورڈ کا اوپشن دیا جائے تو ناظرہ آپ کو ون ٹائم کیو آر کورڈ کا اوپشن دوبارہ دے گا اور جیسے کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا ہے آپ ویسے ہی دوبارہ کیو آر کورڈ کو سکین کر کے کورڈ حاصل کریں اور یہاں کورڈ انٹر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو دوبارہ اوثنٹیکیٹ کر لیں دوستو امید کرتا ہوں آپ کو پاک آئیڈی اکاؤنٹ اوثنٹیکیٹ کرنے کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں مزید معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ